جی اسلام علیکم دوستو ایک آن لائن انویسٹمنٹ اپلیکیشن ہے جس کا نام ہے 5G لاجسٹکس ایپ 5G لاجسٹکس ایپ پر آپ کی جو ہے ریکویسٹ آ رہی تھی آپ لوگوں نے کافی مجھے کہا کہ سار اس پر ویڈیو بنائیں کہ اس پر ہم انویسٹمنٹ کریں یا نہ کریں اور یہ ایپ کب آئی ہے اس کے بارے میں بتا دیں تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایپ ہے تقریباً اس ایک مانت سے ڈیڑھ مانت ہو چکا ہے مارکیٹر میں آئے ہوئے اور اس پر جو آپ پیکجز وغیرہ لگاتے ہیں وہ پیکجز کیا ہیں آپ نے جسٹ ان کی کچھ جیسے ڈی ایچ ایل کے ڈرون کیمراز ہوگئے ڈرون اس کے علاوہ مشینری ہوگئی ایکسویٹرز ہوگئے بلڈوزر وغیرہ ہوگئے اس طرح کی مختلف مشینریز جو کا انسٹرکشن میں کام آتی ہیں جو میں نے ایپ کو فردر ریویو کیا ہے جو میں نے ایپ کو دیکھا ہے اس پر مجھے یہی نظر آیا ہے اس پر آپ نے انویسمنٹ کرنی ہوتی ہے انویسمنٹ آپ پیکی آر میں کرتے ہیں جیسے کہ آپ ہزار پیہ لگاتے ہیں تو آپ کو ڈیلی کے کچھ سمجھ لیں کے ایک سو تیرپن یا اس طرح کے کچھ ملتے ہیں روپائے ملتے ہیں ڈیلی انکم ہوتی ہے اور اگر آپ جو لگاتے ہیں دو ہزار پر بھی اسی طرح سے آپ کو تریبا ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ جو آپ کو کمیشن کی سورج میں دے رہے ہیں وہ ملتی ہے تو ان کی کافی زیادہ پیکجز ہیں تو اب بات کرتے ہیں کہ اس پر انویسمنٹ کرنی چاہیے نہیں دیکھیں پچھلے میں نے جتی بھی اپلیکیشن پر ویڈیو بنائی ہے ان کی ایک مجھے چیز خطرناک یہ نظر آئی تھی کہ وہ بہت زیادہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ لالش دے رہے تھے کہ مطلب آپ کو اگر آپ اٹھارہ سو رپیہ انویسٹ کرتے تھے تو اٹھارہ سو کے انویسمنٹ کے ساتھ آپ کو بارہ ہزار تیرہ ہزار رپیہ واپس دے دیتے اور اگر آپ نے ایک لاکھ رپیہ انویسٹ کرنا ہے تو ایک لاکھ پیہ آپ کو پچاس پچاس لاکھ رپیہ کی آفر کر دیتے تو وہ تو ہمیں سمجھ آ رہی تھی کہ پراپر یہ آپ لوگوں میں نے آپ کو پراپر ثبوت کے ساتھ بھی انہوں نے اپلیکیشن کے بارے میں بتایا اور پھر آپ کو بتایا بھی کہ یہ آپ کے ساتھ فراٹ کریں گی اور جلد بھاگ جائیں گی وہ ساری بھاگ چکی ہیں بوری بوریا اب اس طرح انہوں نے گول کیا وہ باگ چکی ہیں چینل پر ویڈیوز موجود ہیں اب وہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ والی جو اپلیکیشنز تھی اس پر جو انہوں نے جب اپنے دیکھے میں ایک ڈیڑھ مات بعد جو ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن انہوں نے کیا کیا کہ بہت زیادہ ایک جو کمیشن پرسنٹیج ہے وہ بہت کام رکھی اس لیے اس مرک جو ہے ان کا زیادہ ٹائم نکل گیا کس وجہ زیادہ ٹائم نکل گیا اگر یہ زیادہ زیادہ پیسے دینے کی کوشش کرتے زیادہ کمیشن دینے کی کوشش کرتے تو وہ کیا ہوتا کہ جس نے اگر فار ایجمبل دس ہزار کا پیکج پرچیز کیا تو اس کا زیادہ اگر کمیشن دس ہزار پی اگر یہ لاکھ رپیہ دینے کی بات کرتے تو کیا ہوتا کہ پندرہ بیس دنوں بعد یا ایک مہینے کا جب وہ پیکج لگاتا تو ایک لاکھ رپیہ اس کا ہو جاتا تو آپ خود سوچیں تو یہ ان کے لیے یہ دس پندرہ دن بھی گزارنے مشکل جاتے کیونکہ دس ہزار انہوں نے لیا اور لاکھ رپیہ کان سے واپس کرتے تو انہوں نے اپنے ذہن میں ایک ٹائم رکھا ہوتا ہے اپلیکیشنز والوں نے کہ اس ٹائم تک ہم نے کلوز کرنا ہے تو وہ جب ان کی پیکج دیکھتے ہیں آپ کو اسی سے انداز ہو جاتا ہے کہ بھائی اس ایپ نے اتنا ٹائم نکالنا ہے تو اتنی زیادہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ایپ نے اپنے پرسنٹیج کے حساب سے جو وقت گزارنا تھا وہ وقت نکل چکا ہے اب اس سے ڈیڑھ مانت ہو چکے ہیں تقریباً ایک مانت سے اوپر ہو چکا ہے اب یہ ایپ بھاگے گی کیونکہ جو اس کا ڈیپازٹ والا جو ٹینور تھا ڈیپازٹ والا جو سیکشن تھا جو ڈیپازٹ والا جو اس کا دورانیا تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے لوگوں نے اس پہ اچھا خاصا ڈیپازٹ کیا اب ڈیپازٹ کے بعد اب جب ان کی وڈرا کی باری آئی ہے تو جب وڈرا نکلے گا وہ زیادہ پیسوں کے ساتھ نکلے گا مطلب جس نے فارئر نمبر پانچ ہزار انویسمنٹ کی تھی تو آپ وہ پانچ ہزار کے ساتھ اگر ساتھ آٹھ پرسنٹ بھی دیتے ہیں تو بنتا ہے تریباً پندرہ ہزار سولہ ہزار یا بارہ تیرہ ہزار پیا بنتا ہوگا آپ کا کالکولیشن خود کر لیجئے گا تو کیا ہے کہ اتنا زیادہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ پانچ ہزار پیا لے کے کسی بھی بزنس پر آپ انویسٹ کریں تو مہینے بعد آپ دس پندرہ ہزار پیا یا سولہ ہزار پیا واپس کریں تو یہ انہوں نے ایک آپ لوگوں کو جال میں پسانے کا ایک طریقہ بنایا ہوتا ہے ایک سسٹم بنایا ہوتا ہے تو اس لیے اس پر آپ جو ان کا ٹائم تھا ٹائم پیریڈ پورا ہو چکا ہے آپ یہ ایپ باغنے والی ہے میں یہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ آپ لوگ انویسٹ نہ کریں آپ انویسٹ کریں جو آپ کو اگر سمجھ لگتا ہے کہ ایپ چلے گی اور آپ لوگوں کو ویڈرہ دے گی تو آپ انویسٹ کریں تو اس ایپ پر اب انویسٹمنٹ کرنا اس کے بعد انویسٹمنٹ کرنا بے وکوفی ہے کیونکہ اس ایپ کا جو ٹینیور ہے جو ویڈرہ والا آپ ویڈرہ زیادہ زیادہ نکلنا شروع ہو چکے ہیں اور میرے سننے میں یہا ہے کہ یہ جو ویڈرہ ہے لوگوں کے کچھ لوگوں کے اس نے رکنا شروع کر دی ہیں لیکن ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے آپ ویڈرہ آ لیں اور سائٹ کو جائیں دوبارہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی اور نہ ہی کسی اور سے انویسٹمنٹ آپ نے کروانی ہے یہ انتہائی ضروری ہے کسی اور سے بھی انویسٹمنٹ نہیں کرانی یہ نہیں ہے کہ آپ انویسٹمنٹ اپنی روک دیں اور کسی اور بچارے کو فسا دیں اور اسے کہیں دے تو انویسٹمنٹ کر لے باز ہوتا ہے نا چیک اپ کرنے کے لیے آپ لوگ اس طرح کی رکھتیں کر دیتے ہیں چیک آپ نہیں کرنا کیونکہ اس بچارے کا وہ روزی روٹی ہے وہ اگر آپ نے ضیا کر دی تو ایک جو ہے آپ کو آپ کو بھی دکھ ہوگا اور اس بچارے کے لیے بھی مشکل جو ہے ہو جائے گا اپنا اس کا جو جمع پونجی ہے وہ لگا دے گا تو اس لیے اس ایپ پر آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی کوئی بھی انویسٹمنٹ اپلیکیشن ہوتی ہے سب سے پہلے اس کے پیکجز کو دیکھ لیا کریں پیکجز دیکھ کر کے یہ آپ کو اس کا پتہ چل جاتا ہے یہ ایپ کب تک چلے گی اس کا انٹر فیس اس کی باقی ساری چیزیں دیکھ کر کہ آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ فائی جی لوجسٹکس نے اپنا ٹائم پورا کر دیا یہ آپ باگ جائے گی آپ نے اس پر انویسٹمنٹ نہیں کرنی مزید لوگوں کو بھی انویسٹمنٹ کرنے سے روکے اور ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ زیادہ تاکہ لوگوں تک پہنچیں اور جو لوگ اس پر انویسٹمنٹ کرنے کے بارے میں سوچیں تاکہ انویسٹمنٹ نہ کریں اور ان کا پیسہ ڈوبنے سے بچ جائے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ